موسیقی بارے میں ہے جس کا تعلق بھی پاکستان کرکٹ سے ہی ہے تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں میچ وینر کھلاڑی کسی بھی ٹیم کے لیے سرمایہ کی حصیت رکھتے ہیں جو مشکل ترین حالات میں بھی اپنے شاندار کھیل کی بدولت اپنے ٹیم کو ہاری ہوئی بازی بھی جتوا دیتے ہیں ایسے میچ وینر کھلاڑی کسی بھی ٹیم کا قیمتی اصاصہ ہوتے ہیں پاکستان کرکٹ کی خوشکسمتی رہی ہے کہ اسے ہر دور میں ایسے باسلاحیت میچ وینر کھلاڑی ملتے رہے ہیں جنہوں نے اپنے شاندار کھیل کی وجہ سے پاکستان کا نام عالمی سطح پر روشن کیا ہے ایسے ہی میچ وینر کھلاڑیوں کی فہرست میں ایک نام سترہ اطوبر انیس سو اسی میں شاہینوں کے شہر سرگودہ میں پیدا ہونے والے محمد حفیظ عرف چندہ کا ہے جس کو ساتھی کھلاڑی پروفیسر کہہ کر بھی پکارتے ہیں محمد حفیظ کا شمار ان آل راؤنڈرز میں ہوتا ہے جو کرکٹ کے تینوں فارمیٹ ٹیسٹ ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں اور شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر کے ملک و قوم کا نام بھی روشن کرتے رہے ہیں محمد حفیظ کا بچپن سرگودہ کے فیکٹری ایریا جیسے متوست علاقے میں گزرا جہاں کھیل کی سہولیت نہ ہونے کے برابر تھی اس لئے محمد حفیظ کو اپنے شوق کی تکمیل کے لیے بڑی سخت محنت کرنا پڑی محمد حفیظ کو کرکٹ سے بچپن ہی سے دیوانگی کی حد تک لگاؤ تھا حفیظ نے تین سال کی عمر میں کرکٹ کھیلنا شروع کی تھی اور یہ حفیظ کی کرکٹ سے دیوانگی ہی تھی کہ وہ اپنے قد سے بڑے بیٹ کے ساتھ محلے کے دیگر بچوں کے حمرہ کرکٹ کھیلا کرتا تھا محمد حفیظ کو ان کے والد نے پہلی مرتبہ پلاسٹک کا بیٹ اور گیند خرید کر دی تھی جو اس وقت محمد حفیظ کی سب سے بڑی جگیر ہوا کرتی تھی محمد حفیظ اس پلاسٹک کے بیٹ اور گیند کے ساتھ اپنے گھر کے سہن میں اپنے بھائیوں کے حمرہ کرکٹ کھیلا کرتا تھا محمد حفیظ اپنے بڑے بھائیوں کی گیندوں پر زور دا سٹروکز کھیل کر خوب انجوائے کیا کرتا تھا اور اگر جلد آؤٹ ہو جاتا تو اپنے بھائیوں سے جگڑ پڑتا کہ وہ آؤٹ نہیں ہوا بس یہاں سے محمد حفیظ نے اپنی کرکٹ کا آغاز کیا تھوڑا بڑا ہوا تو محلے کے دوستوں اور ساتھیوں کے حمرہ قریبی گلیوں اور سڑکوں پر کرکٹ کھیلنے لگا ٹے بال پر زور دا سٹروکز کھیلنا محمد حفیظ کا محبوب مشغلہ بن گیا تھا اور حفیظ اپنے علاقے میں اسی وجہ سے مشہور تھا محمد حفیظ بچپن سے ہی کرکٹ کا دیوانہ ضرور تھا لیکن پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کھیلنے کا حفیظ نے کبھی خواب نہیں دیکھا تھا کیونکہ حفیظ کو ہارڈ بال کو کھیلنے سے ڈر لگتا تھا لیکن پھر محمد حفیظ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ آیا جب محمد حفیظ کے دوست ٹیسٹ کرکٹر نوید لطیف نے حفیظ کو مشورہ دیا کہ ہارڈ بال سے کھیلنا شروع کرو محمد حفیظ نے نوید لطیف کی بات کو سنجیدگی سے لیا اور اس سلسلے میں 1998 میں فیصل کرکٹ کلپ سرگودہ جوائن کیا لیکن حفیظ کو کافی دنوں تک پریکٹس پر اچھی کارکردگی دکھانے کے باوجود کلپ کی طرف سے کوئی میچ نہیں کھلائے گیا پھر سرگودہ کے ایک اور کلپ جس کا نام پی اینٹی کرکٹ کلپ ہے کہ ایک لڑکے نے حفیظ کو یہ آفر دی کہ اگر تم ہمارے کلپ کی طرف سے کھیلو تو ہم تمہیں میچ کھلائیں گے اس آفر کو محمد حفیظ نے فوراں قبول کرتے ہوئے کلپ جوائن کیا محمد حفیظ نے اس کلپ کی طرف سے کھیلتے ہوئے اپنے پہلے کرکٹ میچ میں 38 رنس بنائے تھے پی اینٹی کرکٹ کلپ سرگودہ سے محمد حفیظ نے چار میچ کھلے اس دوران حفیظ کو فیصل کرکٹ کلپ کی ٹیم میں شمولیت کا موقع ملا پھر حفیظ نے مڑ کر نہیں دیکھا اور جلد ہی کلپ کرکٹ میں اپنا نام بنا دیا کلپ کے کوچ سوہیل امجد افتدائی عرصے میں محمد حفیظ کے کوچ رہے انہوں نے حفیظ کو کرکٹ کی بنیادی باتوں سے اگاہ کیا 1998 میں سرگودہ کی انڈر نائنٹین کرکٹ ٹیم میں شمولیت کا موقع ملا تو محمد حفیظ نے سرگودہ کی انڈر نائنٹین ٹیم کے تربیتی کیم کے دوران ٹرائلز میچ میں افتتاحی بیٹسمن کی حصیت سے کھیلتے ہوئے ڈبل سنچری سکور کر کے سب کو احیران کر دیا اور یوں محمد حفیظ کو سرگودہ کی انڈر نائنٹین کرکٹ ٹیم کے سکوارڈ میں شامل کر لیا گیا محمد حفیظ نے سرگودہ کی دانب سے کھیلتے ہوئے کومی انڈر نائنٹین گریڈ ٹو کے مقابلوں میں صرف آٹھ میچوں کے دوران آٹھ سو تریپن رنز بنائے اور ساتھ ہی تیس کی عصد سے ستائیس وکٹز بھی حاصل کی سیمی فائنل میں شیخ پورا کرکٹ کلب میں لار کانا کے خلاف ایک سو اسی رنز سکور کیے جبکہ فائنل میں کوئٹا کے خلاف تریپن رنز اور دوسری انڈنگز میں ایک سو چینوے رنز کی انڈنگز کیلی اسی کارکردگی کی وجہ سے محمد حفیظ کو اٹھارہ سال کی عمر میں سرگودہ کی جانب سے کراچی وائٹس کے خلاف نیشنل سٹیڈیم کراچی میں اپنا پہلا فرس کلاس میچ کھیلنے کا موقع ملا اس کے بعد محمد حفیظ لہور میں اپنے بڑے بھائی کے گھر شفٹ ہو گئے جہاں حفیظ نے اپولو کرکٹ کلب جوائن کیا جہاں کلب کی طرف سے کھیلتے ہوئے حفیظ نے اپنے پہلے میچ میں ستر رنز کی انڈنگز کھیلی گرمیوں کے دوران لہور میں سخت کرکٹ کھیلنے کے بعد محمد حفیظ میں کافی اعتماد آیا جس کے بعد حفیظ دوبارہ سرگودہ چلا گیا اور سان انیس سو نانانوے میں دومیسٹک کرکٹ میں اچھا پرفارم کیا جس کا صلح حفیظ کو یوں ملا کہ حفیظ کو پاکستان ٹیم میں شامل کر لیا گیا محمد حفیظ کے کیریئر کا ٹرننگ پوائنٹ اصل میں وہ تھا جب دوہزار دو کے سیزن میں کذافی سٹیڈیم نہور میں کھیلے جانے والے رمضان کپ میں حفیظ کو وسیم اکرم اور مزبع الحق کی زمبابوے روانگی کے بعد ٹیم میں کھیلنے کا موقع ملا جس سے حفیظ نے بھرپور فائدہ اٹھایا جب محمد حفیظ سے یہ سوال کیا گیا کہ کرکٹ سے ناتا جوڑنے کے بعد کس کھلاری کو نگاہوں میں بسا کر آگے بڑھے تو اس پر حفیظ کا کہنا تھا کہ جب میں نے بچپن میں کرکٹ کھیلنا شروع کی تھی اس وقت کوئی آئیڈیا نہیں تھا جب تھوڑا بڑا ہوا تو ٹی وی پر میچیز دیکھتا تھا اس وقت مجھے سچن ٹنڈولکر وسیم اکرم برائن لارا وقار یونس اور جوید میاداد اور سعید دنور کا کھیل بہت پسند تھا لیکن جب میں نے کرکٹ سنجیدگی کے ساتھ کھیلنا شروع کی تو میں نے سچن ٹنڈولکر ان زمام الحق اور وسیم اکرم کو اپنا آئیڈیل بنا کر محنت کی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو محمد حفیظ پر بنائے گی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسے ہی آپ کے لئے کسی اور کلاری پر بھی ویڈیو بناؤں تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں پر یہ خیال رہے کہ اس چینل پر پہلے سے ہی سعید انور عمران عزیر حسن علی فخر زمان اور عبدالرزاق پر ویڈیوز موجود ہیں جلد ہی اس چینل پر نئی ویڈیوز کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ